اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرم ٹی وی اسٹے میں موجود ہوں سرتاج این ادل فرنیچر ہاؤس یہاں سے آپ کو ہوم فرنیچر آفیس فرنیچر الیکٹرونس کا سمان یوز میں تقریبا گھر کے استعمال کی تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی میرے ساتھ موجود ہے ادل بھئی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سا سمان موجود ہے ان کی کیا کی امتیاب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو آنے چینل کو آپ سبسکرائب کریں ساتھ لگ عدل بھئی اپنے شورم کا نام اور اڈریس بتا دیں سر ہمارے شورم کا نام ہے آدل اینڈ سرتاج فرنیچر ہاؤس آئی الیون ٹو ٹیمبر مرکیٹ اسلام آباد عدل بھئی آپ کے پاس کون کون سا سمان ہے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں ہمارے پاس تو میٹرس پڑے ہوئے ہیں یہ چوکاٹے پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس یوز میں دروازے پڑے ہوئے ہیں آفیس چیر بغیرہ جی سوفے پڑے میں ھائی ٹیبل پڑے میں دروازے پڑے میں اور آپ فرنیچر کا لین دین بھی کرتے ہیں آدل بھئی جی آگر کوئی اپنا فرنیچر دینا چاہے جی جی لیتے ہیں اپنے چینل بھی کر لیتے ہیں جی آدل بھئی شروع کرتے ہیں فرنیچر سے پہلے ہم فرنیچر سے شروع کرتے ہیں پھر ایسا ایسا تھوڑا تھوڑا سب کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ ان کے پاس بہت زیادہ سمان ہے تو ساری چیزیں تو ویڈیو میں آ نہیں سکتی جی عدل بھئی سر ہمارے پاس یہ میٹرس پڑا ہوا ہے میٹرس سے شروع کر لیتے ہیں جی یہ میٹرس سے شروع کر لیتے ہیں ایمپورٹیٹ ہے یہ جی یہ ایمپورٹیٹ ہے باہر کا ہے یہ چار انچ کا چار انچ کا ٹھیک ہے اس کی قیمت جونسی ہے ساڑھے سات ازار بے ہیں نہیں ہے نیو برحال یہ لاٹ میں آیا ہے لاٹ میں آیا ہے یہ لاٹ میں آیا ہے اکثر لوگ آتے ہیں جی کہتے ہیں کہ جی بھئی آپ نے اس کے ساڑھے پانچ بتا رہے ہیں تو ہمارا رولہ ان کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ہے چار انچ والا ٹھیک ہے اس کے ساڑھے سات ازار بے ہیں اور یہ تین انچ والا جونسی ہے نا اس کے ساڑھے پانچ ازار بے ہیں یہ فرق ہے تین انچ اور چار انچ کا یہ ناظرین آپ کو ساڑھے سات کا اور جو تین انچ کا یہ فوم ہے یہ آپ کو ساڑھے پانچ ہزار کا ملے گا عدل بھائی یہ بتا دیں یہ میڈیکیٹڈ ہے جی میڈیکیٹڈ ہے ایک طرح سے سکت ہے دوسری طرح سندروں میں ایک علاوہ عدل بھائی یہ بیٹ سیٹ ہے جی بیٹ سیٹ پڑا ہوئے ہمارے پاس بیٹ سیٹ ٹیبل ڈرسنگ ہے جی جی ڈرسنگ بھی ہے سیٹ ٹیبل بھی ہے یہ کی کیا قیمت ہے یہ دے دیں گے سر آپ کو پنتالیس ہزار روپے میں دے دیں گے لکڑ میں ہے فل لکڑ میں ہے یہ سولیڈ ہے کمپلیٹ یہ آپ کو ناظرین پنتالیس ہزار روپے میں بیٹ سیٹ ٹیبل اور ڈرسنگ مل جائے گی اس کے علاوہ عدل بھائی اس کے علاوہ سر ہمارے پاس ایسی پڑے ہوئے ہیں پرسیاں پڑی ہوئی ہیں سکول کی ایسی جونسی ہے ایسی یہ پچاس ہزار روپے کا کس کمپنی کا یہ اورینڈ کا ناظرین کتنے ٹن کا یہ ڈیٹ ٹن کا آپ کو پچاس ہزار روپے مل جائے گا اس کے علاوہ یہ ریک اس کے علاوہ یہ سیٹ ٹیبل ہے جونسے اکثر جونسے یہ ہے باہر کے ہیں یہ امپورٹڈ ہے یہ امپورٹڈ ہے یہ لوئے کا بطاق ہے اور شیٹ بھی اس کو جونسی ہے اچھی والی لگی اور یہ ریک کتنے کے مل جائیں گے یہ ایک ملے گا چار ہزار روپے کا دو آٹھ ہزار روپے کی اس کے علاوہ یہ یہ چیر ہے ہمارے پاس یہ بائیس ہر روپے کا چیر یہ کتنی آپ کے پاس ہیں یہ پڑی نہیں یہ ہے کافی ساری کافی زیادہ بائیس ہر روپے کی اگر کئی زیادہ تعداد ملے تو اس میں پھر ڈسکاؤنٹ کر جائیں گے یہ روم کولر یہ بھی پڑا ہوا ہے یہ روم کولر کیا پریس ہے اس کی یہ مل جائے گا آپ کو پانچ ہزار روپے پانچ ہزار کا آدل بھئی یہ کیا آفیس ٹیبل ہے یہ یہ شیشے کا اس کی کیا قیمت ہے یہ مل جائے گا سر چھزار روپے یہ چھزار روپے کا ناظرین آپ کو آفیس ٹیبل مل جائے گا یہ صوفہ سیٹ یہ صوفہ جونس ہے یہ آٹھ ہزار روپے کا مل جائے گا کتنے سیٹر ہے یہ یہ سولر پینر کے پریٹس ہیں یہ ورکنگ میں کام کر رہی ہیں یہ ورکنگ میں اصل میں یہ ہوتا ہے اس کو ذرا یہ کوئی پتھر لگ جاتا ہے تو یہ سکریچ ہو جاتے ہیں یہ تھوڑی سی ڈیمیج ہے تھوڑی سی بات کام کر رہی ہیں پورا سیٹ ہے کلٹی تھوڑا سا کم بتاتی ہے اور کام کرتی ہے پورا سیٹ ہے سسٹم ہے کہ صرف پینل نہیں نہیں صرف پینل پڑے ہیں یہ کیا پریس ہے تقریبا اور حال بتا دیں پینل جونسے مل جائیں گے آپ کو آٹھ ہزار روپے کا پینل آٹھ ہزار روپے کا ناظرین یہ آپ کو پینل مل جائے گا یہ کارپیٹ پڑے میں ہے کارینی ہے کارپیٹ کی کیا پریس ہے کارپیٹ کی مختلف پریس ہے سائز کے حوالے سے ہے جی سائز کے حوالے سے وہ آپ کے نمبر پر رابطہ کریں آپ ان کو سائز کی وہ ڈیٹیل وغیرہ بتائیں تو آپ بتا دیں گے اس طرح ناظرین یہ نہیں بتا سکتے کیونکہ یوز میں ہے تو اس وجہ سے اس کی پریس بتانا ذرا مشکل ہے یہ دروازے جی دروازے بھی پڑے میں ہیں دروازے اس سیڈ میں بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پلائی میں ہے یہ کتنے چیر والا یہ چیر تو اس کے بگی ہے یہ خالی یہ ٹیبل ہی رہے ٹیبل کی کیمت ہے یہ ٹیبل جونس ہے یہ پانچ ہزار روپے یہ پانچ ہزار کا ٹیبل ہے اس کی آپ کیمت بتا دیں یہ دروازے کی دروازے یہ مل جائے گا پچیس سو روپے یہ پچیس سو روپے کا آپ کو مل جائے گا سائز کیا اس کا سائز اس کا تقریبا انتالیس انجھ ہے یہ کارپیٹ پڑے ہوئے ہیں یہ کارپیٹ ہے یوز میں آپ کے پاس تقریبا سارے ہمارے پاس ہوتا ہی سارا یوز کا سمان یہ والا آفیس ٹیبل بتا دیں اوپر والا یہ آفیس ٹیبل جونس ہے یہ پانچ ہزار روپے کا مل جائے گا پانچ ہزار کا اور یہ والا یہ ایک ہی چیز ہے یہ دونوں پانچ یہ دبل بیڈ یوز میں ہے یہ کھل سائز ہے کیا قیمت ہے اس کی یہ مل جائے گا بیس ہزار یہ بیس ہزار کا ناظرین آپ کو ڈبل بیڈ مل جائے گا یہ ڈیکوریشن پیسز گرہ کا بتا دیں یہ تو کافی سارے ہیں ان کا مختلف ریٹ ہے اوپر بھی پڑے ہوئے ہیں ابراہل بتا دیں یہ والا ریڈ والے کے بتا دیں ریڈ والا جونس ہے وہ پندرہ سو روپے کا ہے تقریبا پندرہ سو روپے کا ہے باقی یہ چھوٹے چھوٹے جو پڑے میں ہیں یہ تو مختلف ہے بھی ہے کہ چیز جونسی ہے کوئی مثال ڈائی سو کی ہے کوئی پانچ سو کی ہے کوئی ازار کی ہے مختلف ہے تقریبا عدل بھائی یہ بتا دیں فریج کام کرتی ہے جی جی یہ فریج کام کرتی ہے کیا قیمت ہے اس کی یہ مل جائے گا تریس ہزار روپے میں تریس ہزار روپے میں واشنگ مشین ہے یہ جی واشنگ مشین کیا قیمت ہے اس کی یہ اس میں تھوڑا سا فالد ہے اس میں فالد پھر رہنے دیں وہ آگے والے ڈریسنگ ٹیبل ہے اور یہ عدل بھائی اوپر ٹیبل سیٹ پڑے ہے جی ٹیبل سیٹ کیا قیمت ہے اس کی یہ مل جائے گا تیرہ ہزار روپے یہ تیرہ ہزار روپے کا ناظرین آپ کو مل جائے گا یہ سنگل بیٹ کی کیمت ہے سنگل بیٹ جون سے یہ ٹالی میں ہے جی کیا قیمت اس کی یہ مل جائے گا پانچ ہزار روپے تک یہ ناظرین آپ کو پانچ ہزار روپے کا سنگل بیٹ مل جائے گا جی یہ کھڑکیوں کے جان سے وہ پلے نہیں ہوتے یہ کافی سارے تھے ڈے والے سے معلومات لینے کے لیے وہ آپ کے نمبر پر رابطہ کرے ہیں یہ دروازے بھی ہے یہ کوئی ت bele criar کوئی دروازے سارے گے ٹھیک ہے ہے یہ ہے مہنگے پرلل اس کے پرائس ہے جدی جسی ہاں کوئی کچن کیاس ہوتے ہیں کیا قیمت ہے یہ مل جائے گا تیرہ زار یہ تیرہ زار کی ناظرین آپ کو مل جائے گی یہ درازے بھی ان کے پاس یہ دیکھ لیں کیونکہ ایک ایک چیز کی قیمت بتانا مشکل ہے آپ عدل بے کے نمبر پر رابطہ کریں وہ آپ کو بتا دیں گی یہ ڈبل بیٹ اس کا بتا دیں یہ ڈبل بیٹ مل جائے گا آپ کو دس کا مل جائے گا یہ ناظرین آپ کو ڈبل بیٹ صرف دس ہزار پے کا مل جائے گا اوپر پڑے ہمارے پاس ذرا یہ پھول شول پڑے ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہر قسم کا پھول بھی ہے یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہو یہ پندرہ سو روپے کے مل جائیں گے آپ جی ٹھیک ہے کتنے کی ہے مختلف ریٹ سب سے کم کتنے کی ہے سب سے کم تقریباً آپ اندازہ لگا لے چار ہزار بھی ہے چار ہزار بھی ہے پنتالیس ہو بھی ہے اس سے اوپر کی بھی ہے یہ نہیں کہ نہیں ہے ہے ٹھیک ہے ہاں نارمل بھی ہے اچھی والی بھی ہے آپ نے جتنا بھی سمانا تقریباً گھر کا آفیس کا کوئی بھی چیز ہو تو آپ ان کے نمبر پر رابطہ کریں یہ چوکاٹ ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے یہ کافی تعداد میں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کافی تعداد میں ہے یہ جونسین ہے یہ چوکاٹ ہے یہ کافی تعداد میں ہمارے پاس سائز کا اس کا یہ عام جونسہ سائز چلتا ہے کمرے میں وہ سائز ہے اور کیا کیمت اس کی ایک کی یہ آپ کو مل جائے گا سر ازار روپے فی جونسے یہ میں نے اٹھایا ہے نا یہ ایک ازار روپے تک ایک ازار کا فی آپ کو مل جائے گی ناظرین ٹھیک ہوں گا اس میں پھر جونسہ نا یہ بڑے والا بھی ہے ساڑے نو انچ کا وہ بھی پڑے گا وہ بھی پڑے گا وہ اس کی کیا کیا مل جائے گا آپ کو دوہزار روپے کا یہ دوہزار روپے یہ بڑے والا آپ کو ناظرین دوہزار کی فی مل جائے گی اور چھوٹے جی ہے وہ وہ آپ کو ایک ازار روپے کی مل جائے گی ٹھیک ہے اس میں بھی الہد الہد سائز کے پڑے میں آور آلن کا ریٹ بتا دیں تقریباً یہ آپ اندازہ لگا لے یہ جونس ہے نا یہ پلہ جی یہ آپ کو مل جائے گا پانچ ہزار روپے پانچ ہزار کا اس میں ہے چار ہزار کے بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے سب سے کم آپ کے پاس تین ہزار مل جائیں گے ٹھیک ہے اس سے اوپر کے بھی مل جائیں گے مثال ایک ریٹ نہیں ہے ایک ریٹ بہت زیادہ چیزیں ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ریٹ ہے جی آدل بھائی آپ کے پاس تقریباً گھر کے استعمال کا آفس کا جو گھر میں چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ تقریباً تمام ورائٹی آپ کے پاس سیکنڈ ہینڈ میں ہوتی ہے ناظرین آدل بھائی کا نمبر ویڈیو میں موجود ہے کسی قسم کے معلومات لینی ہو آپ آدل بھائی کے نمبر پر راتہ کریں ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں چینکو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ